ملائن سنگھ نے کہا پنجاب کانگریس کا گھوشنا پتر جاری چار ہفتے میں نشے کا کاروبار خبر کرنے کا دعویٰ کئی اور لوکل بھاونوا دے نوٹ بندی کے باوجود گر وصولی میں بڑھتری ویت منتری نے کہا پرتکشکر میں بارہ فیزی سے زیادہ تو پرتکشکروں میں قریب 25 فیزی کا ہوا اضافہ ممتہ بنردی کی قیش نکالے میں جاری پابندی ہٹانے کی مان نوٹ بندی پر پرتکشکر کو طلب کر سکتے ہیں لوک لے کا سمیتی کیوی تھامس نے کہا پی اے سی کو ادھکار آر بی آئی اور فیرت منترالے سے سوالوں کا مانگا جواب جمو کشمیر کے اخنور سیکٹر میں سینہ کے کیمپ پر آتنگ کی حملہ تین مزدوروں کی موت سینہ کے سب ہی کیمپوں کو الٹ جاری پنجاب ودہن سبہ چناؤں کے لیے کانگریس نے آج اپنا گھوشنا پتہ جاری کر دیا جس میں پانی کے سمسیہ اور ڈرگ کے خاتمے کا وعدہ کیا گیا ہے ساتھی یوان کو بیروزگاری بھتتا اور لڑکیوں کو مفت سکشا دینے کی بات بھی کہی گئی ہے دلی میں کانگریس نے سومبار کو پنجاب کے لیے چناؤی گھوشنا پتر جاری کر دیا پور پدھان منتری منمون سنگھ اور پنجاب کانگریس ادھیاکش کیپٹین امرندر سنگھ کے ہاتھوں جاری مینیفیسٹو میں سوبے کے وکاس اور ہر ور کے فائدے کے لیے تمام وعدے کیے گئے ہیں پور پدھان منتری منمون سنگھ نے کہا کہ گھوشنا پتر میں سوبے کی بہتری کے تمام مددوں کو جگہ دی گئی ہے گھوشنا پتر میں ستلوج یمنا لنک ویوات کا سیدھے ذکر نہیں کیا گیا لیکن گھوشنا پتر کی پہلی ہی لائن ہے پنجاب دا پانی پنجاب واسطے چار ہفتے میں ڈرکس کی سپلائی اور اس کے استعمال کو ختم کرنے کا وعدہ پانچ سالوں میں ہر پریوار کے کم سے کم ایک سدسے کو نوکری اور بیروزگاروں کو پچیس سو روپے پلتیمہ کا بیروزگاری بھتتا کیجی سے پی ایج ڈی تک لڑکیوں کو مفت شکشہ نوکریوں شکشک سنستھاؤں اور سبھی شینیوں میں پلوٹوں کے الوٹمنٹ میں مہلاؤں کے لیے 33 فیصدی آرکشن ساتھ ہی ویعپار اور دیو کے لیے اجیت قیمتوں پر بجلی پانی اور صفائی سرکشہ بے گھر انسوچی جاتیوں کو ایک لاکھ روپے کی وطیم مدد کے ساتھ مفت گھر یا پلوٹ دیے جائیں گے او بی سی کے لیے نوکریوں میں 12 سے 15 فیصدی شکشن سنستھاؤں میں 5 سے 10 فیصدی آرکشن بڑھایا جائے گا زمین اس طرح پر گارڈینس آف گورننس کے طور پر کارے کرنے کے لیے پورو سینیکوں کے نئے بیبھاگ کر نرمان تاکہ سرکاری سکیموں کے لاغو ہونے پر نگرانی رکھی جا سکے کسانوں کی کرز مافی آرثک اور سامجک سرکشہ کا وعدہ اس موقع پر پنجاب کانگریس ادھیاکش چیپٹین امرندر سنگھ نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کی سرکار بننے پر راج نے دس سالوں میں جو نقصان اٹھایا اس کی بھرپائی کی جائے گی اس موقع پر کانگریس کیمپین کمیٹی کی پرمک امیقہ سونی اور پنجاب کی پورو مکہ منتری راجندر کور بھٹل سمیت کئی ورشت نیتا موجود تھے پنجاب ویدھانسوا چناف کے لیے چار فروری کو متدان ہونا ہے اکالی بیجے پی گھڑ بندن دس سالوں سے ستہ میں قابض ہے اس بار اکالی بیجے پی گھڑ بندن کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ تکونیہ مقابلہ ہونے کی امید ہے پرنیب گو سوامی راجس بھٹی اور کانگریس کے اس گھوشنا پت پر اور باتشید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا اور آسوا سانسر پرتاب سنگھ باجوا ہیں پرتاب صاحب سواغت ہے آپ کا پرتاب صاحب جس طریقے سے اس گھوشنا پت میں تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ویروڈی کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے فرزبیز ہیں یعنی کہ مفت کی جو لطھ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش اور ایسے وعدے جو صرف ہوا ہوای ہوں گے جنہیں دھراتل پر اتارنا ناممکن ہے میں اس بات کو قبولنے کو اتیار نہیں ہوں دیکھی ایسا ہے کہ اس مینیفیسٹو کو بقیدہ طور بہت ہی ہمارے جو ورشت سبی لیڈرز ہیں ہمارے ریٹائرڈ بہت ساری ہماری ایک ٹیم تھی بیک ہینڈ ٹیم جس میں فارمر بیروکریٹس تھے سبھی اگری کلچر کے ایکسپرٹس تھے اور سبھی سے رائے لے کر اور خاص دیان اس بات کا رکھا گیا ہے کہ فائننچلی جو چیز وائبل ہو سکے گی وہ ہی ہم مینیفیسٹو میں ڈالیں گے اور آپ حران ہوں گے کہ اس کے بعد ڈاکٹر برمون سنگھ جی نے خود ویٹ کیا ہے انہوں نے ریلیز کیا ہے اور ہی اس دی گروہ اف ایکنومک ریفارمز دی کنٹری آپ سمجھ سکتے ہو کہ ڈاکٹر برمون سنگھ جی کی شکسیت کا آدمی کچھ ایسے ڈاکومنٹ کو یا ایسے مینیفیسٹو کو ریلیز کرے گا جو صحیح مینے میں اصلیت جس میں نہیں ہوگی یا ہم وہ وعدے پورے نہیں کر پائیں گے ہم نے سبھی سیکشنز کو کور کیا ہے سار پرکاس سنگھ بادل اور بھاجپا کی گورنمنٹ کر سکتی تھی مگر ان کی نیت جو تھی وہ بد نیت تھی ان کی نیت تھی کہ اپنا کاروبار بڑھانا ہے سرکار کا کاروبار نہیں بڑھانا تو ہمارا جو کام ہے کھرچے کم کریں گے ریولین ریسورسز بڑھائیں گے اور یہ جو کچھ بھی ہم نے پرومس کیا ہے یہ میٹ کرنا اور کانگرس کا ٹریک ریکارڈ ہے کانگرس نے جو بھی پرومس کیا ہے ستر سال میں سینٹر میں ہو یا سٹیٹس میں ہو پہلی بات آپ کے گھوشنا پت میں کہی گئی ہے پنجاب کا پانی پنجاب کے لیے یعنی مانا جائے کہ اس وائی کو لے کر جو ودرو یا پھر جو بوال ہوا اور سپریم کورٹ تک کا جو آدیش آیا اس کے باوجود آپ لوگ اڈگ ہیں اس پانی کو اپنے ہی راج تک سیمیت رکھنے کے لیے یہ ہوگی رنیت دیکھئے رن نیتی کی بات نہیں آپ دیکھئے کہ ہندوستان کا نمبر ون ایگری کلچر صوبہ ہے پنجاب اور جو ریپیرین ایکٹس ہے ریپیرین جو قانون ہے اس کے مطابق جس صوبے سے دریاء نکلتا ہے جس صوبے سے سورس نکلتا ہے اس کا پہلا حق ہے اور جب پرانی کمیشنز بیٹھی تھی تو تب کا اور آج کے پانی کا ڈیفرنس ہے آگے سے پانی گلیشیز کی میلٹنگ کم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہمارا پانی کم ہے جتنا بھی ہریانہ کا یا راجستان کا یا دلی کا بنتا ہوا پانی تھا ہم آلریڈی ان کو دے رہے ہیں پنجاب کے پاس ایک بوند بھی زیادہ پانی نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ پنجاب کا جو پانی ہے وہ ٹیوویل سے ہم لے کر آتے ہیں تیس پرسنٹ ہمارا پانی جو ہے وہ یہ کنال نیٹورک ہے تو اس لیے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ بھئیہ ستر سال پنجاب کی کسانی نے دیش کے بھوکے پیٹ پالے ہیں کرپا کیجئے اگر ہمارے پاس پانی ہوتا ہم ضرور دیتے ہیں مگر آج ہمارے پاس پانی نہیں ہے کسی قیمت پر ایک بوند بھی پانی کی پنجاب کی کانگریس الاؤ نہیں کرے گی پنجاب سے باہر جانے کے لیے ادوائز پنجاب کا جتنی یہ سرزمین ہے ہماری یہ ساری کے ساری ایک بیرن زمین ایک ڈیزٹ بن جائے گا جیسے رازستان کا تھا ڈیزٹ ہے یہ ہم کیسے دوسری بڑی گھوشنہ ہے اگلے پانچ سال میں قریب پچیس لاکھ روزگار یہ فارمولا کیا ہوگا یہ فارمولا یہی ہے دیکھئے پچیس ہزار انڈسٹری بند ہو گئی اور پچیس ہزار چلتی ہوئی انڈسٹری کو پنر سرجیت کرنا ہے اس کو پھر چلانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریسورسز موبلائز کرنے ہیں ریسورسز موبلائز جتنی دیر نہیں ہوتے ہم نے پرامس کیا ہے اتنی دیر ہر ایک گھر میں جہاں نوکری نہیں ہے وہاں پچیس اور پیہ ہم نوجوان کو دیں گے دو وقت کی روٹی کے لیے سو دیکھ وہ سارے پروار کا روٹی چلا پائے تو یہ سارے ہمارے ایکسپرٹس کی ہم نے بقیدت اور گروپس بنائے ہوئے ہیں and they have all suggested کہ اگر امانداری سے گورنمنٹ کام کرنا چاہے گی پچیس لاکھ جوبز جو ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ ساری گورنمنٹ جوبز ہم پرامس نہیں کر رہے فیکٹریز میں ہوں گی بہت ساری کونٹریکٹ بیسز پر ہوگی ایسی ساری جوبز جو ہیں یہ ساری ہم مہیا کر کر دیں گے چلے ایک آخری سوال سر کی فنڈ جو کہاں سے آئے گے کیونکہ ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ آپ کسانوں کو بیاج ان کا کرج معاف کر دیں گے کسانوں کو جو بجلی ملے گی وہ فری ہوگی آپ نے پچیس لاکھ جوب کی بات کی تو پھر جو فنڈ ہے جو دھن ہے وہ پھر آئے گا نہیں نہیں بلکل ناممکن نہیں بلکل ممکن ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سارا کنٹرول کیا کارٹل سسٹم برائے ہوئے پرکاسنگ بادل اور ان کا ایک سو دو سو آدمی کا گروہ ہے ہماری بہت سارے دیکھئے مائننگ سے ہی اگر امانداری سے جو پیسہ بادل کو جا رہا ہے اگر گورمنٹ مائننگ کا کنٹرول کر پائیں تو میرا کل کم سے کم تین ہزار کروڑ روپیہ سلانا تو مائننگ سے ہی آسکتا ہے ٹرانسپورٹ کا کام ہے کیبل نیٹورک کا کام ہے شراب کا کام ہے بہت سارے ایسے کام ہے جس کو مافیا کی طرح کنٹرول کر رہی ہے کالیدل کی گورمنٹ جب اس میں کمپیٹیشن ہوگا جب گورمنٹ کا کنٹرول آئے گا جتنے یہ کارٹیلز ہیں توڑے جائیں گے ہم ہمارا ماننا ہے کہ تقریباً ہم دس ہزار کروڑ روپیہ اڈیشن ہر سال اس دھندوں میں سے اکٹھا کر سکتے ہیں یہ جو پچھلے دس سال سے یہ کارٹل بنا ہوا ہے مافیا کا سسٹم چل رہا ہے اگر یہ ہم بریک کر دیں امانداری سے پنجاب کو تقریباً دس ہزار کروڑ روپیہ تو اکیلہ اس سے آ سکتا ہے چلی اگر ہماری ساری انڈسٹری جو ہے دیکھی انڈسٹری کا کیا کر رہا ہے آج ہم آٹھ روپیہ بجلی دے رہے ہمیں بجلی پڑ رہی ہے چار روپیہ کی اگر ہم یہ بجلی کا ریٹ کم کر کر چار یا پانچ روپیہ میں لے آئے تو انڈسٹری کے ساری کے ساری دوبارہ کھلنے کو تیار ہے اور انڈسٹریل پنجاب کی جو انڈسٹری ہے پچیس ہزار اگر انڈسٹری آجے تو تقریباً پندرہ سے بیس ہزار لاکھ جوب جو ہے وہ اکیلی انڈسٹری خفت کر سکتی چلے باہر ساکتی اگر آپ کی سرکار وہاں پر آتی ہے تو کم سکم ان سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کا مادہ اور اسے زمین پر اتارنے کی قواد ہونی چاہئے بہت شکریہ آپ کا ہمارسہ جوننے کے لیے یعنی پہلی کبر چھوڑا سا بریک اور بریک اس پار کچھ اور بڑی کھنیں میں بھی بھارت کارکرم لے کر آج کل ہم اوڑیشا کے کورا پوٹزلے میں ہیں یہاں پر ہم دھروہ آدیباسیوں کی بات کریں گے 36 گڑ میں دھروہ آدیباسیوں کو آدم جنجاتی کا درجہ حاصل ہے لیکن اوڑیشا کے کورا پوٹ میں دھروہ آدیباسیوں کو آج بھی جنجاتی کے طور پر سمیدھانی کا دھکار اور پہچان نہیں مل پائی ہے سماجوادی پارٹی کے دونوں گھٹوں نے آج ایک بار پھر چناؤ آیوک کے سامنے پہنچ کر پارٹی پر اپنا دعویٰ پیش کیا ملائم اور اخلیش گھٹ نے نامانکن کے پہلے اس بات کی نپٹاری کی آیوک سے مانگ کی تو ملائم سنگھ یادو نے بیٹے اخلیش سے کسی بھی مدبیت سے انکار کرتے ہوئے رام گوپال یادو کو اصلی ویلن کرا دیا سماجوادی پارٹی اور چناؤ چنر پر دعویداری کا جھگڑا سوموار کو پھر سے چناؤ آیوک کے دفتر پر پہنچا پارٹی کے راشتری ادھیکش ملائم سنگھ یادو چناؤ آیوک پہنچے اور دعویٰ کیا کہ سماجوادی پارٹی پر ان کا ہی ادھکار ہے ان کے ساتھ امر سنگھ اور شپال یادو بھی تھے ملائم سنگھ نے اخلیش گھٹ کے نیتا رام گوپال یادو کا نام لیے بینا نشانہ سادھا پارٹی میں جو تھوڑا بہت مدبیت ہے ملائم سنگھ یادو نے راج سبھا سانسد رام گوپال یادو کو سدن میں پارٹی کے نیتا سے ہٹانے کے لیے بھی راج سبھا کے سبھاپتی کو چٹھی لکھی ہے ادھر کچھ دیر بعد ہی اخلیش کھیما رام گوپال یادو کے نیترتوں میں چناؤ آیوک پہنچا انہوں نے کہا کہ نامنکن کے پہلے اس ویواد کا نپٹا رہا ہونا چاہیے ادھر لکھنوں میں اخلیش یادو کے آواز پر دن بھر بیٹھکوں کا دور جاری رہا انہوں نے ویدھائی کو پارٹی نیتاؤں کے ساتھ چناؤوی رڑنیتی پر چرچا کی اس بیٹھ سماجوادی پارٹی میں صلح کی کوششوں میں لگے نیتا اب نیراش نظر آ رہے ہیں کوئی ورگ اتر پردیش میں اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ در فکر مند ہے وہ مسلمان ہے آپ سے ٹکراو سے بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار بنانے کا موقع مل گیا یا ان لوگوں کو موقع مل گیا جو فاششٹوں کے مددگار رہے ہیں تو انہیں بہت برے دن دیکھنا ہوگی دراصل چناؤ آیوگ نے سماجوادی پارٹی کے دونوں ہی گھٹوں سے سمرتکوں کی لسٹ مانگی تھی جس پکش کے پاس زیادہ کا سنخیابل ہوگا اسے ہی پارٹی پر قبضہ ملے گا چناؤ آیوگ سترہ جنوری سے پہلے اس مددگ پر فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ اسے دن راج میں چناؤ کے پہلے چرنگ کی عدیسوچنا جاری ہوگی مولائیم سنگھ یادو کو اس بات کا احساس ہے کہ سنخیابل کے ماملے میں اکھلیش گھٹ حاوی ہے لیکن اب تلخی دونوں گھٹوں میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ سلح کی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی لیکن اب اس بات کی سنبھانہ بھی بڑھ چلی ہے کہ یو پی کے چناؤ میں شاید سائیکل کے سواری کا موقع ان دونوں ہی گھٹوں کو نہ مل پائے دلنے میں کہہ رہا ہوں سودیتوں کے ساتھ پنچانا نمیشرا راج سبھا ٹی وی بی ایس پی ادکش میاوطی کے خلاف بی جے پی نے چناؤ میں ایک یاج کا داخل کی ہے ان پر دھرم اور جات کے آدھار پر ووٹ مانگنے کا آروپ لگائے گیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے دھرم اور جات کے آدھار پر ووٹ نہ مانگ سکنے کا فیصلہ سنایا لیکن تین جنوری دوہزار سترے کو پریس کانفرنس کر میاوطی نے دھرم اور جات کے آدھار پر امیدواروں کی سوچی جاری کی تھی بی جے پی نے ان کے خلاف معاملہ درج کرتے ہوئے پارٹی کی مانتہ رد کرنے کی بھی آئیوک سے مانگی ہے اس بیچ کانگریس نے پیٹرول پمپوں پر لگے پردھان منطری نرین موڈی کے پوسٹر ہٹانے کی مانگ کی ہے پانچ راجیوں میں چناؤ کے مدنظر کانگریس نے نرواجن آئیوک کو پتھ لکھا اور مانگ کی کیا چار سنیتہ کے تحت پردھان منطری کے پوسٹروں کو ہٹا آیا جائے چناؤ کے اعلان کے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی نے گوہ میں وعدوں کی جھڑی لگا دی ہے کل محبوسہ اور سنکلم کی دو ریلیوں میں ارون کجریوال نے سرکار بننے پر پچاس ہزار یوکوں کو نوکری دینے کا اعلان کیا ہے تو اگر نوکری نہ ملی تو پانچ ہزار پر مہینہ بیروجگہری بتہ دینے کا بھی وعدہ کیا گیا تو کانگریس اور ان سی پی نے کیجریوال پر اب نشانہ سادھا گوہ کے محبوسہ کی جناوی سبھا میں عام آدمی پارٹی کے سنیوجک اربند کیجریوال نے کانگریس بی جے پی اور مہاراشتروادی گوہمانتک پارٹی پر ایک ساتھ حملہ بولا انہوں نے ان پارٹیوں کو بھرشت بتایا اور ان پر گوہا کو لوٹنے کا روپ لگایا پارسیکر پاریکر دھولیکر ان سب لوگوں نے ملکے لوٹ لیا گوہا کو کانگریس نے بی جے پی نے دھولیکر نے ان سب لوگوں نے ملکے لوٹ لیا گوہا کو گوہ میں بھی پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے اب گوہ کے اندر بھی چمتکار ہونے والا یہ کیجریوال نے چناؤپور سرویکشنوں کو غلط بتایا اور دعویٰ کیا کہ پارٹی 28 سے 32 سیٹیں جیتے گی آم آدمی پارٹی کے مکہ منتری پت کے امیدوار ایلویس گومس نے اپنے اوپر لگے ہاؤسنگ بورڈ گھوٹالے کے آروپوں کا بھی جواب دیا وہیں کانگریس اور نسی پی نے آم آدمی پارٹی پر پلٹوار کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا آروپ لگایا ہے آم آدمی پارٹی نے کھنان پھر چالو کرنے نئے ادیوگوں میں 80% نوکری ستھانیہ لوگوں کو دینے وردہ وستہ پینشن کو 2000 سے بڑھا کر 3000 روپے کرنے کے ساتھ گوہ میں پارٹن کو بڑھاوہ دینے جیسی کئی گھوشنائیں کی سنجے کمار راجے سبھا ٹی وی گوہ نوربندی کے بعد ارث وستہ میں سستی کے آروپوں سے گھری سرکار نے ٹیکس کے آنکلے پیش کیے ہیں اور پھر صفائی تھی ویتمنٹی رنجیٹی نے کہا کہ نوربندی کے بابجود کر وصولی میں اچھے خاصی بڑھوتری ہوئی ہے اور ساتھ ہی زیادہ راجوں کے ویٹ وصولی میں بھی اضافہ ہوا ہے ویتمنٹری ارنجیٹلی نے ارث ویوستہ کے ویبھن موچوں پر نوربندی کے اثر کو لے کر اٹھ رہے سوالوں کے جواب میں کر وصولی کے آنکلے پیش کیے ویتمنٹری نے بتایا کہ اپریل سے دسمبر کے بیچ پرتیکش کر میں 12.01% اور اپرتیکش کر میں 25% کا اضافہ ہوا ہے اسی دوران سیوہ کر وصولی 23.9% custom duty وصولی 4.1% اور اتپاد شلک وصولی 43% بڑھی ہے ویتمنٹری نے بتایا کہ دسمبر 2015 کے مقابلے دسمبر 2016 میں اپرتیکش کر وصولی میں 14.2% سیوہ کر وصولی میں 12.4% اور اتپاد شلک وصولی میں 31.6% کا اضافہ ہوا جبکہ سونایات گھٹنے سے custom duty وصولی میں 6.3% کی کمی درش کی گئی انہوں نے بتایا کہ نومبر 2016 کے مقابلے دسمبر 2016 میں اپرتیکش کر میں 12.8% کی بڑھوتری ہوئی ویتمنٹری نے یہ بھی کہا کہ زیادہ تر راجیوں کی ویٹ وصولی بھی بڑھی ہے نوٹ بندی کا GDP پر اثر کو لے کر پوچھے گئے سوال پر جیٹلی نے کہا کہ جب GDP کے واسطوک آکڑیں آئیں گے تو اس پر بھی چرچہ ہوگی بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی پیٹرول بمپر ڈیویٹ اور کریٹ کارڈ کے ذریعے 13 جنوری کے بعد بھی بھوکتان جاری رہ گا پیٹرولیا منتری دھرمین پردھان نے صاف کیا کہ آم گرہکوں پیٹرول پمپ ڈیلروں کو ڈیویٹ اور کریٹ کارڈ کے استعمال پر لگنے والے سرویس چارج کا بوش نہیں اٹھانا پڑے گا ساتھ یہ بھی سنکیت یہ کہ سرویس چارج کا بوش بینک اور تیل کمپنیاں ساجہ طور پر اٹھا سکتی ہیں سرویس چارج کو تقنیقی بحاشہ میں مرچنڈ رسکاؤنٹ ویٹ یعنی کی ایم ڈی آر کہا جاتا ہے ریوار شام یہ بیواد اچانک گرما گیا جب دیش بھر کے پیٹرول پمپ ڈیلر سے نے اعلان کیا تھا کہ وہ کارڈ کے ذریعے بھوکتان نہیں لیں گے ان کا کہنا تھا کہ بینک ان سے کارڈ سے بھوکتان پر لگنے والے سرویس چارج دینے کو کہہ رہے ہیں سرکار نے صاف کیا کہ بائنگ اور تیلر مارکٹنگ کمپنیاں آپ پر سن بیٹھ کر اس کا حل نکالیں گی میں مانتا ہوں کہ یہ کوئی وشہ تیرہ طریق یا بارہ طریق یا نو طریقی وشہ نہیں ہے میں آپ کو بالکل اصوصت کرتا ہوں دیش کی سامانے ناغریکوں کو جو جا کے پیٹرول پمپ میں ڈیجیٹال ٹرانجکشن کر رہے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں اس کی بارے میں ایک میکانیجی نکال دیا جائے گا جس کی آؤٹکم میں پہلے سے ہی بتا دوں گراہکوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا پیٹرول پمپ اور نور کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا نوربندی کے خلاف کانگریس اور تنمول کانگریس کاندولن جھاری ہے کانگریس محلہ مورشہ نے آج دیش بھر میں تھالی پیٹ کا سرکار کے فیصلے کا بیروت کیا تو پشم بنگال میں مکہ منتری ممتہ بینر جی نے سرکار سے کائش نکاسی پر لگی پابندی ہٹانے کی مانگ کی سنسط کی لوک لیکھا سمیتی نوٹ بندی سے جڑے مدھے پر پردھان منتری کو بھی طلب کر سکتی ہے پی اے سی چیئے مین کے وی تھامس نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ سمیتی کو کسی سے بھی سوال جواب کا دھکار ہے اور اگر ریزروائنگ اور ویت منترالے کے جواب سے سنتشت نہیں ہوئے تو پردھان منتری کو بھی بلائی جا سکتا ہے نوٹ بندی کے مدے پر لوک لیکھا سمیتی نے ریزروائنگ کے گورنر اور ویت منترالے کے ورشت ادھکاریوں سے 20 جنوری تک جواب مانگا ہے پردھان منتری کو بلائی جانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو اس فیصلے میں شامل کسی بھی شخص کو بلانے کا ادھکار ہے سمیت نے ریزروائنگ کے گورنر اور ویت منترالے سے پوچھا ہے کہ نوٹ بندی کے فیصلے میں کون کون شامل تھا اس کے بعد کتنی راشی بینکوں میں واپس آئی ہے کیا کوئی نیم ہے کہ لوگوں کو اپنا پیسہ نکالنے سے روکا جا سکتا ہے کتنے نئے نوٹ بینکوں کو جاری کیے گئے ہیں سمیتی کی ادھکش کے ویت ہمس نے کہا کہ انہوں نے نوٹ بندی کے بعد پردھان منتری سے بات کی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ 50 دن کے بعد حالات سامانے ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا لوگ لے کا سمیتی جو کہہ کے ریپورٹ کی سمیتشہ کرتی ہے اس نے اس اہم مددے کو سنگیان میں لیا ہے اس کے علاوہ کیویت ہمس نے کہا کہ کمیٹی کی ایک اپ سمیتی سنسط کی اس سمیتی کی کارواہی کی میڈیا ریپورٹنگ کے بارے میں وچار کر رہی ہے بیرو ریپورٹ راجی سبا ٹی وی جمع کشمیر کے اکنون سیکٹر میں بٹال گاؤں میں آج تڑکے ہوئے آتنگ کی حملے میں تین مزدوروں کی موت کی خبر ہے حملہ جنرل ریزارو انجینرنگ فورس قائم کو نشانہ بنا کر کیا گیا جس جگہ حملہ ہوا وہ ایلو سی سمیتی سے دو کلومیٹر دور ہے حملہ کے بعد سنہ کے سبھی کیمپورٹ کیا گیا علاقے کی گھرابندی کر سرچ آپریشن جاری ہے آتنگ کی حملے کے مدرزر اکنون سیکٹر میں سبھی سکول اور کالیجوں کو بند کر دیا گیا اور چوک سی بڑھا دی گئی اور واہنوں کی جانچ بھی کی جا رہی ہے تین جو کیجول لیور ہے وہ شادت پا چکے ہیں اور ایک جو ہے وہ جکمی ہے فوج کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے فوج نے علاقے کی جو ہے گھرابندی کر لی ہے اور جو باقی وہاں پہ جو پرسنل تھے گریف کے اور جو باقی کیجول سیویلین لیور تھا اس کو فوج نے ریسکیو کر لیا ہے اور وہ سب ٹھیک تھاک ہے سپریم کورٹ نے کعویری جلب ویواد معاملے میں کرناٹک اور تمیلانو سرکار کو ایک ہفتے کے بھی تر گواہوں کی سوچی سوپنے کا نردیش دیا ہے ساتھی گواہوں کے حلف نامے کا بیورہ سوپنے کے لئے چار ہفتے کا بھگ دیا ہے ذراصل کعویری ندی کا پانی نہ چھوڑنے کو لے کر کرناٹک نے تمیلانو سے چوبیس سو اسی کروڑ روپے کے معافضے کی مانگ کی جس پر اور سپریم کورٹ نے یہ نردیش دیا ہے تو اس ویڈنگ میں فیلالت مہی رمسکار